اسلام لوگوں کا ٹھیک ٹھیک ہے کہ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح خوش و آفاد رکھے اور ہمیشہ مشکلاتے رہیں اور سادہ اسلامت رہیں جی میں ابھی سو کر اٹھا ہوں کیونکہ صبح دھمد کافی تھی تو میں نے یہی مناسو سمجھا کہ ابھی تھوڑا سا رام کر لوں تو بس اب میں اپنی نین سے بیدار ہوا ہوں تو یہ دیکھیں ابھی میں نین سے جا گئی ہوں اور مجھے سکول سے بچوں کے سکول سے یہ ان کا جو ہے بکس کے بلہ آ گیا کہ یہ بچوں کا جو بلے یہ ادا کرنا فیس بغیرہ جونسی ہے تو ناظرین ابھی میں اٹھنے لگا ہوں فریش ہو لوں کھانا ناشتہ بغیرہ کر لوں نہانے کے بعد پھر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگر آپ کو آج نیوی علاق دکھاؤں گا میں اپنے اب میں فریش تو ہو گئے انہا لیا ہوں اپنا تیل شل کر لیا کنگا شنگا میں نے کر لیا میں بلکل فریش ہوں تو اب میں صرف ناشتہ کرنے کے لیے تیار ہونے لگوں ناشتہ میرا تیار ہو رہا ہے تو ناشتہ کرنے کے بعد میں پھر آپ کو جونسا ہے مزید جو ایوی لاؤگ دکھاؤں گا پناہ جو بنا رہا ہوں میں اس کے بارے میں آپ کو جو کچھ میں آپ کے آج کا جو کرنا ہے برکل میں آپ کو دکھاؤں گا آج میرا پروگرم یہی کہ میں صرف آپ کو یہی دکھاؤں گا جو فریش دود ہے جو کس طریقے سحصل کیا جاتا ہے اور اس کے کیا کیا فائدر اس فریش دود سے کیا کیا بنتا ہے صرف میں نے آپ کو یہ چیزیں دکھانی ہیں انشاءاللہ میں کھانا ناشتہ کرلوں ناشتہ کرنے کے بعد پھر آپ سے دوبارہ ملکات ہوگئے میں نے اس طرف جانا ہے ادھر ایک جو بھینسوں کا بارہ ہے وہ ہے ادھر میں نے آپ کو دکھانا سکا ہے فریش دودھ کس طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے تو اب یہ رستے میں یہ پانی کی نالی آگئی ہے اس کو کراس کرنے کے لیے مجھے بہت مشکلات کا سامنا ہے دونوں سائیڈے سے پانی آرہا اور میں نے اس کنارے پر جانا ہے تو میں سکیم لگا رہا ہوں کہ اس کو کس طریقے سے کراس کیا جائے تو با مشکل میں نے یہ جو رستہ تھا وہ کراس کر لیا ہے میرے شوز بغیرہ تو مٹی سے خراب ہو چکے کیونکہ جب میں نے چلانگ لگائی تو میں ایک حساب کا پانی میں گھرنے والا تھا برحل میں نے با مشکل اپنے آپ کو بچھا ہے یہ دیکھیں میرے ہاتھوں پہ بھی ابھی مٹی لگی ہوئی ہے اور میرے شوزیں وہ کافی خراب ہو چکے ہیں تو میں نے اب یہی سمجھ رہا ہوں کہ ان کو کسی سیڈ پہ بیٹھ کے ان کو صاف کر لوں پھر آگے کی طرف چلتا ہوں یہ وہ گاڑی ہے جس پہ فریش دودھ حاصل کرنے کے لیے چارہ وغیرہ لائے جاتا ہے اور اس پر کچھ سوکا چارہ پڑا ہوا ہے یہ وہ گاڑی ہے جس پہ یعنی کہ سوکا فریش دودھ حاصل کرنے کے لیے چارہ وغیرہ لائے جاتا ہے آج آپ کو ادھر لے کر ہوں جہاں پر فریش دودھ حاصل کیا جاتا ہے اور فریش دودھ جونسہ یہ اس کی جو نعمتیں ہیں بہت زیادہ ہیں اس سے کئی چیزیں حاصل کی جاتی ہیں جو فریش دودھ تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ فریش دودھ کیسے حاصل کیا جا رہا ہے یہ دیکھیں بچے ہیں جی ان کے جو ان کی ماں دودھ دے رہی ہیں اور یہ ان کے بچے ہیں اور یہ بھی کھڑے ہیں یہ تیاری میں ہیں کہ اب ہم نے اپنی ماں کا دودھ پینا ہے تو ابھی دیکھیں کیا بنتا یہ بھائی جونسہ یہ گیٹ کے پاس کھڑے ہیں گیٹ کھولنے لگیں تو دیکھتے ہیں کس طرح اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں جی بھولو پا جی کی کرتے ہیں دو بچے یہ کرشما یہ ایک بھائیس کے دو بچے دونوں ہی ایک ماں کا دودھ پی رہے ہیں یہ دیکھ سکتے آپ کیونکہ یہ دیکھیں کس طرح سے یہ دونوں دودھ پی رہے ہیں ایک ہی ماں کا دونوں بچے دودھ پی رہے ہیں یہ بھی آج عجیب سی بات دیکھنے میں ملی ہے کہ ایک وقت میں دو بچے ایک ہی بھائیس کا دودھ پی رہے ہیں یہ دیکھیں دو بچے ایک بھائیس کا دودھ پی رہے ہیں یہ دیکھیں یہ تازہ دودھ نکالا جا رہا ہے جس کو کہا جاتا ہے تو بھائی مجھے آپ یہ بتائیں ایک بھائیس کتنا دودھ دے دیتی آپ کی دس کلو دیتی ہے دونوں ٹائم کا ایک ٹائم کا تو اسے کیا کیا حاصل ہوتا ہے یہ دودھ سے کھویا بنتا ہے مکھن بھی بنتا ہے دہی بنتی ہے اللہ کی نعمت ہے اس سے بہت پہلے کیا خوراک رکھی ہوئی آپ نے اس بھائیس کی جو جس کو بھائیس کی خوراک ادھر ہے وہ چیک کرلو کیا گیا اس کو کیا کیا کھلاتے ہیں چنے کی دال اچھا آپ کے بعد کتنی بھائیس ہیں یہ چالیس چالیس تیس سے چالیس بھائی کی جو یہ نے دے رہے کتنے گوالے لگے ہوئے تینوں چاروں بھائی یہ مسلسل دودھ کی جو چوائی وہ کر رہے ہیں ایک بھائی ادھر بھی لگا ہوا ہے وہ تھوڑا سا آپ کو نظر آرہا ہوگا وہ بھی دودھ کی چوائی کر رہا ہے تو میں بھی آپ کو ان کے ان کے بچے بھی دکھاؤں گا ماشاءاللہ جی اس کو کہتے ہیں فریش دودھ اس میں کسی قسم کے کوئی ملاوٹ نہیں ہے اور یہ فریش دودھ ہے اور اب اس کو ڈالا جائے گا ان بالٹیوں میں یہاں سے لوگ جون سے وہ لے کے جائیں گے یہ کیا ہے جی یہ چارہ لانے کے لیے سندہ رکھا ہوا ہے تو یہ ان سب کا باپ ہے کیا یہ بچے بچے جون سے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان بیسوں کے جو یہ اپنا چارہ وغیرہ کھا رہے ہیں ان کے لیے انہوں نے بنایا ہوئی ہے یہ دیکھے کتنا خوبصورا سا چھوٹا سا بچہ ہے اور کیسے دیکھ رہا ہے کیا ہمارے کی طرف اس کو پتا ہے کہ میری ویڈیو بن رہی ہے تو یہ دیکھیں انہوں نے کافی چھوٹے بچے کٹھے کی ہوئے جو ابھی دودھ پینے کے لیے تیار ہو رہے ہیں اور انہوں نے اپنی ماں کا دودھ پینا ہے تو یہ مالک ان کے جو ان سے پیار کر رہے ہیں جو آپ کے پاس ہے یہ تقریب بارہ تیرہ بہنسوں کے بچے ہیں بکایا بچے نہیں بکایا بچے نہیں بکایا بچے نہیں وہ ماں کیا ہوا ان کے بچوں وہ بس ڈاکٹر نے آیا تھنڈ لگ گئی ہے دوائی چوائی نہیں دی اچھا اس وجہ سے وہ تو یہ جو گھائیں گوشت کے لیے رکھی ہوئی ہے کہ کس لیے رکھے ہوئے ہیں شوک کے لیے رکھے ہوئے ہیں دیکھیں گائیں بھی ہیں ایک گائیں رکھی ہوئی ہے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کیا کہتا ہے ابھی اس کا وہ یہ ابھی بچہ اس کا نہیں ہے کوئی بھی اب یہ تیار ہے کیا کہتا ہوں اس کو بیانے کے لیے تو یہ بھائی دکھار یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا کتنا دودھ دیتی ہے جب بائیس تیز گڑی دودھ دیتی ہے بائیس تیز کلو دودھ دیتی ہے ابھی تو یہ بس تیار ہو رہی ہے اب اس کا بچہ وغیرہ نہیں ہے تو یہ دیکھیں ابھی سے اس کو چیڑر کچھ میں نہیں کہہ رہی ہے تو موسم آج بلکل فریش تھا دھوگ نکلی ہوئی تھی تو میں نے مناسب سمجھا کیوں نہ آج کوئی ہلکے پھل کے شاپنگ کر لوں تو یہ میرے بھائی ہیں علی رضا صاحب ان کے شاپنگ سینٹر ہے تو میں پھر اب ان کے دکھان پر آئے ہوں تو یہ دیکھیں گارمیٹس کے دکھانے علی رضا کی دکھانے ہی ہے گارمیٹس کے نام سے علی رضا گارمیٹس کے نام سے مشہور ہے تو اس پر کھڑا اس سے میں کوئی سمان وگیرہ لینے لگا ہوں تو آپ دیکھیں یہ کیا ریٹ لگاتا ہے کسی حساب سے دیتا ہے اپنے جوتے پالش کرنے کے لئے کوئی پالشیں نہیں ہیں دو تو اب یہ پالشیں تو میں نے لینے ہیں ابھی اس بھائی سے معاملہ تیع ہوں پتہ نہیں اب اس نے کتنے پیاسے لینے ہیں مجھے اس نے کیا میرے حساب سے پیار محبت کرے گا مہنگائی کا دور ہے ابھی میں اس سے یہ شاپنگ بغیرہ کر رہا ہوں مزید چیزیں خرید رہا ہوں یہ دے لیں ابھی اس کی دکھان کو آپ دیکھیں یہ وہ علی رضا ہے جس سے میں یہ چیزیں خریدنے کے لئے آیا ہوں یہ ایک فریش بنا رہے ہیں فلاور کا کچھ گلدستہ بنا رہے ہیں کسی کو دینے کے لئے تو ان کے پاس یہ کسٹمر کھڑے ان کے لئے بنا رہے ہیں نہایتی مہنتی بچے ہیں جو ان سے ہیں اور یہ مہنت سے یہ بنا رہے ہیں اس بکے کو گلدستے کو اور انہوں نے کسی کو سیل کرنا ہے تو ان کے پاس یہ کسٹمر بھی کھڑے ہیں یہ ایک بزرگ ہیں اور ان کے ساتھ وہ ایک کار پتہ نہیں اب ان کی کار اپنی ہے یا ڈلیور ہیں ساتھ یہ نہیں پتا یہ اپنی کار ان کی یہ کہہ رہے ہیں جی ہماری اپنی کار ہے تو یہ کسی کی اپنا کوئی شادی یا کسی منگنی وغیرہ پروگرم پر جا رہے ہیں اور انہوں نے یہ اپنے لئے یہ ایک فریش پھولوں کا ولی میں بجا رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں جی ہم ولی میں بجا رہے ہیں کہاں بجا رہے ہیں جی ہاں جی یہ کہہ رہا ہے ہم ولیمہ پہ جا رہے ہیں اس لئے ہم نے یہ ایک گفٹ کے طور پر ہم یہ فریش بکا بنوارے ہیں دینے کے لیے تو اب یہ علی رضا بھائیس کو اپنی ہنر مندی سے بنائیں گے اب دیکھیں کیا بنتا ہے کتنی دیل میں اتیار کرتے ہیں اب جی یہ جو بزرگ ہیں یہ جو فریش گلدستہ لینے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں نام تو اس کا فریش رکھا ہوا ہے پر کیا کر رہے ہیں جو یہ ساتھ میں پھول باسی بنا رہے ہیں اب پھول باسی لگا رہے ہیں ان کا کہنا یہ دیکھیں یہ پھول جو ہوتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں یہ باس لگا رہی ہیں یعنی کہ باسی کا کہنے کا مطلب ہے کہ کن لکھے ہیں یا پرس ہو کر رکھے وہ وہ لگا رہے ہیں بڑا علی رضا سے پیوٹھے وہ اس بارے میں کیا کہتا ہے علی رضا آپ بھی بتائیں جی یا تین چار دن ہو گئے ہیں تو کہاں بڑیں یہ آپ نے یہ یہ میں چھتگ پر رکھے ہوئے تھے ama Reа het 하루 تو بارش میں رکھے ہوئے تھے نہیں دو میں جی یہ تھا آج کا میرا ویلوگ اب میرا شام کا وقت ہو چکا ہے کیونکہ دھیرا کافی ہو چکا ہے تو انشاءاللہ صبح ایک نئے ویلوگ کے ساتھ ملیں گے تو آج اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پرش دودھ کس طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے اور آپ کو میں نے دکھایا بھی جگہ ان سے جانوری دودھ دیتے ہیں تو انشاءاللہ صبح پھر ملاقات ہوگی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح خوش و عباد رکھے صدا مسکراتے رہیں اور ہمیشہ سلامت رہیں بس آپ میرے چینل سے آلکو نیو ڈا ٹی وی کو سبسکرائب کرتے رہیں اور اسی طرح میرے دی لاغ دیکھتے رہیں جی شکریہ